بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی چھپی رستم جس کے مصنف ہیں تاہر جاوید مغل اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر چھے ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے چھجوں کے نیچے نیچے چلتا میں اکبی باغ کی طرف آیا باغ کی دیوار زیادہ بلند نہیں تھی میں یہ پھلان کر باہر نکل سکتا تھا تاہم میرے دیوار تک پہنچنے سے پہلے ہی کوٹی میں بھاگ دوڑ مچ گئی اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ مجھے تلاش کیا جا رہا تھا میں باغ کے وسط میں تھا جب کسی نے اکبی سہن کی بتیاں روشن کر دی وہ رہا کسی نے پشتو لبو لہجے میں چلا کر کہا ایک شخص بھاگتا ہوا میری طرف آیا یہ پربود کے لمبے تڑنگے گن مینوں میں سے ایک تھا رائیفل اس کے ہاتھ میں تھی لیکن ایک باوردی انسپیکٹر پر گولی چلانے کی اسے ہمت نہیں ہوئی شاید وہ بھی کوئی ریٹائرڈ فوجی یا پولیس والا تھا اس نے بندوق کے کندے سے مجھ پر بھرپور وار کیا میں نے پیچھے ہٹ کر یہ وار بچایا پھر اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا میں نے سر جھکایا اور بھاگ کر اس سے لپٹ گیا میرے دھکے سے وہ پشت کے بل ایک درخت سے ٹکرایا میں نے گھٹنے کی ایک بھرپور زرب اس کی ناف میں لگائی وہ تکلیف سے دھوڑا ہوا تو میں نے دھکیل کر اسے دور پھینک دیا بیرونی دیوار مجھ سے قریباً تین گز کے فاصلے پر تھی میں بھاگ کر دیوار سے لٹکا اور اوپر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا اس طرف دور تک دھلوان چلی گئی تھی اور کوہستانی درخت تھے میں ان درختوں میں گھس جاتا تو ایک کانگریسی وزیر تو کیا پوری کانگریس بھی مجھے ڈھونڈ نہ سکتی تھی میں درختوں کی طرف بڑھنا ہی چاہ رہا تھا کہ میرا سارا اتمنان خاک میں مل گیا میری دائیں جانب ایک ٹارچ کی روشنی چمکی ایک خوفناک غراہت گونجی اور کوئی چیز دبر دبر بھاگتی ہوئی میری طرف لپکی خون میری شریانوں میں جم گیا یہ وہی کنگ سائز روسی کتہ تھا جو میں نے پرسوں گیٹ پر دیکھا تھا اور جس کی آواز اکثر وادی میں گونجتی رہتی تھی میں نے پوری توجہ سے اس کی آواز کی سمت دیکھا ایک پرچائیں مجھ پر جپٹ رہی تھی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میں نے جست لگائی اور نشیب میں لڑک گیا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ جس طرف میں لڑکا ہوں وہاں کیا ہے ڈھلوان ہے سیکڑ و فٹ گہری کھائی ہے کہ کچھ اور ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے اس خونخواہ جانور کے حملے سے بچنا ہے میں بھیگے ہوئے پتوں پر لڑکنیاں کھاتا کوئی بیس پچیس فٹ نیچے گیا اور کسی درخت کے تنے سے جا ٹکرایا مجھے کچھ معلوم نہیں میں نے کس وقت پسٹول نکالا اور کس وقت اپنا بازو سیدھا کیا بس اتنا یاد ہے کہ جب گہری تاریکی میں روسی کتے کی آنکھیں چمکیں اور میں نے اسے خود پر جھپٹتے پایا تو میری انگلی خود بخود ٹریگر پر حرکت کرنے لگی خوفناک دھماکوں سے تین گولیاں کتے کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور وہ اندھیرے میں لڑک کر سیدھا میری گود میں آگرا اس کے تڑکتے پھڑکتے جسم کا وزن کسی گدے سے کم نہیں تھا دیوار کی دوسری جانب سے بھاگو پکڑو کی آوازیں آ رہی تھی میں نے خود کو کتے کے نیچے سے نکالا اور ڈھلوان پر اترتا چلا گیا مسلسل بارشوں اور خراب راستے کی وجہ سے مجھے چندی گڑھ واپس پہنچنے میں خاصی دشواری پیش آئی میں پربود کمار کی کوٹھی سے رات کوئی ساڑھے گیارہ بجے نکلا تھا یا کہیے کہ فرار ہوا تھا اگلے روز شام کوئی سات وجہ میں واپس چندی گڑھ پہنچ سکا واپس پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب انسپیکٹر باجوا کو شملہ کے اس گاؤں میں بھیج دیا جہاں سے پربود شعبہ کو بیا کر یا پتہ نہیں کیسے لایا تھا مجھے باجوا کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی مقامی مخبر کے ذریعے اس بات کا کھوج لگائے کہ شعبہ نامی وہ لڑکی پر بود کمار تک کیسے پہنچی اور اس کے پاگلپن کی کہانی کیا ہے اس کام سے فارغ ہو کر میں نے اپنے ایس ایس پی صاحب سے رابطہ قائم کیا اور انہیں اب تک کی کاروائی سے آگاہ کر کے ضروری ہدایت لیں ہدایت کا تو بس نام ہی تھا اصل مقصد یہ تھا کہ انہیں اعتماد میں لیا جائے ایس ایس پی صاحب کو بھی باجی جان کے کردار میں بہت دلچسپی محسوس ہوئی انہوں نے اس خستہ حال لیکن باعثر عورت کے بارے میں کچھ اڑتی اڑتی سی باتیں سن رکھی تھی اس رات پر بود کمار کی ڈلہوزی والی کوٹھی میں باجی جان اور پر بود کے درمیان جو ناقابل فہم گفتگو ہوئی تھی اس سے مجھے کچھ اور پتہ نہ بھی چلا ہو تو اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ باجی جان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے اپنی گفتگو میں اس نے ایک سے زیادہ مرتبہ بھگوان کا نام کیے تھے میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی ہوشیار بندے کو ڈلہوزی بھیجوں تاکہ وہ باجی جان کا صحی حدود عربہ معلوم کر کے آئے اس مقصد کے لیے بلال شاہ کو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن وہ گدے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب تھا پتہ نہیں کہاں تھا یہاں تک کہ گرو مندر کے دودھ دہی والوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اسی دوران باجوہ اپنے مشن سے واپس آ گیا وہ نہ صرف بہت جلدی واپس آ گیا تھا بلکہ بہت کامیاب بھی رہا تھا شعبہ نامی اس پہاڑن لڑکی کے بارے میں سب ہی کچھ اسے معلوم ہو چکا تھا شعبہ کی کہانی میری توقع کے این مطابق تھی اس میں چونکانے والی کوئی بات نہیں تھی ہاں رولانے والی بہت سی باتیں تھی مختصر ترین لفظوں میں یہ کہانی کچھ اس طرح تھی کہ پربوت کمار ایک یتیم بے آسرہ لڑکی کا سر پرست بن کر اسے ڈلہوزی لے گیا تھا گاؤں والوں کے سامنے اس نے اس بات کا عظم کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی زندگی سوار دے گا لیکن یہاں آ کر اس نے لڑکی کی زندگی سوارنے کے بجائے اپنی راتیں سوارنی اور چمکانی شروع کر دیں وہ لڑکی کا سر پرست بنا تھا لیکن شہر میں آ کر اس کا پرستار بن گیا اس کے نوخیز حسن سے اپنی خواہشوں کا پیٹ بھرنے لگا یہاں تک کہ لڑکی کا پیٹ بھی خالی نہیں رہا وہ حاملہ ہو گئی بندہ دور اندیش تھا اس سے پہلے کہ کام بگڑ جاتا اس کی شہرت داغدار ہوتی اس نے شعبہ کو پلو سے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے لے لیے لیکن جو دل سے اتر چکا ہو اسے پلو سے باندھ کر بھی ساتھ نہیں رکھا جا سکتا شعبہ کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ بیوی بننے سے پہلے ہی اپنے مرد کے دل سے اتر چکی تھی وہ جی بھر کر اس سے کھیل چکا تھا اس کے اساسوں کو لوٹ چکا تھا اب تو یہ مجبوری کا بندھن تھا شعبہ سے نجات پانے کے لیے پربود کمار نے اسے ذہنی مریض بنا ڈالا پابندیاں مار پیٹ قید تنہائی یہ سب مظالم اس پر توڑے گئے یہاں تک کہ وہ نشا کرنے لگی اور اپنی زندگی اپنے ہاتھوں پھونکتی چلی گئی اور اب پربود کمار اپنی دل بستگی کے لیے ایک نئی کلی ڈھونڈ چکا تھا تاکہ کل اسے بھی مسل کر کسی گٹر میں بہا سکے پربود کمار کے خلاف اب میرے پاس اتنے ثبوت جمع ہو چکے تھے کہ میں اسے ناکوں چنے چبوا سکتا تھا لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اتنی آسانی سے کابو میں آنے والا شخص نہیں ضرور کوئی دعو کھیلے گا اس کی خاموشی بے معنی نہیں تھی اور پھر یہی ہوا ایک روز فرحت شام کے جھٹ پٹے میں برکہ اڑے تھانے پہنچی آج پھر اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی میں نے اس سے رونے دھونے کی وجہ پوچھی وہ جواب دینے کے بجائے مجھ سے سوال کرنے لگی آپ ہفتے کے روز ڈلہوزی میں تھے کیوں تمہیں کس نے کہا ہے میں اندر سے چونک سا گیا پربود صاحب نے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا وہ تمہیں کہاں ملا تھا میں نے پوچھا وہ نہیں ملے تھے میں اور ابباجان ان سے ملنے گئے تھے ان کے چندی گڑھ والے دفتر میں ریاض کی زمانت کی درخواست مسترد ہو گئی ہے وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی روتے روتے ہی بولی میرے تایا کہتے تھے کہ کوئی بڑا وکیل کرنا پڑے گا ورنہ ہو سکتا ہے اسے اللہ نہ کرے پھانسی کی سزا ہو جائے اس پر اغوا اور قتل کا الزام لگایا گیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میں نے کہا لیکن پربود کے پاس تم کیا کرنے گئی تھی وہ بولی یہی کہنے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں وہ کہنے لگے میں کیا کروں مجھے تو خود مسئیبت پڑی ہوئی ہے وہ مرکزی تھانے کا انسپیکٹر نواز میرے پیچھے پڑا ہوا ہے پرسوں ڈلہوزی میں اس نے میری کوٹھی پر ہلا بولا ہے میرے چوکی دار کو زدو کوب کیا ہے میرے کتے کو گولی مار دی ہے اور اب مجھ پر ہی الٹا سیدھا کیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے میں نے فرحد سے پوچھا لیکن پربود کمار نے یہ باتیں تم سے کیوں کہیں میرا مطلب ہے اسے معلوم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ بولی ہاں معلوم ہے انہیں میں نے ہی خالہ جان یعنی باجی جان کو بتایا تھا کہ میں انسپیکٹر نواز کو بچپن سے جانتی ہوں اور وہ باسد کو راہ راست پر لانے میں میری مدد کریں خالہ جان نے یہ سب کچھ پربود صاحب کو بتا دیا ہوگا پربود صاحب اب مجھے تانہ دے رہی ہیں کہ تمہارا وہ بچپن کا چہیتہ انسپیکٹر نواز میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور الٹا سیدھا کیس بنا رہا ہے فرحد نے جو کچھ کہا اس سے میں سمجھ گیا کہ پربود کمار نے فرحد کے ذریعے مجھے ایک اہم پیغام دیا ہے اور وہ پیغام بلکل صاف اور دو ٹوک ہے فرحد کا بھائی ریاض قانون کے شکنجے میں ہے اس پر انگریز عورت اور بچے کو کچلنے کا الزام ہے اس کے علاوہ باسد کو اغوا یا قتل کرنے کا الزام بھی ہے وہ اسی صورت میں سزا سے بچ سکتا ہے کہ وزیر پربود کمار اس کی مدد کرے اور پربود کمار اس کی مدد تب ہی کرے گا جب میں اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کروں وہ بہت جہان دیدہ شخص تھا اس نے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ترازو کا پلڑا برابر کر لیا تھا میں نے فرحد کے بھائی ریاض الحسن کا کیس اچھی طرح دیکھا تھا وہ واقعی اسی بری طرح پھنسا ہوا تھا کہ پربود جیسے شخص کے بغیر پولس کچہری کے چکر سے نکل نہ سکتا تھا دوسری طرف پربود کے جرم کو نظرانداز کر دینا بھی انصاف کے ساتھ ایک بہت بڑا مزاک تھا وہ معصوم عورتوں کا شکاری تھا اور حسن کی شکارگاہ میں شیر کی طرح دن دناتا پھر رہا تھا شعبہ کی کہانی ایک ایسے جن کی طرح تھی جو پچھلے تین برسوں سے بوتل میں بند تھا یہ جن باہر نکل آتا تو پلک جھپکتے میں پربود کے اقتدار کی گردن مرود دیتا میں نے اور باجوہ نے مسلسل ایک ہفتہ غور و فکر کیا شترنج کی بسات کی مانن پربود نے اپنا مہرہ ایسی جگہ رکھا تھا کہ ہم اسے مارتے تو ہمارا اپنا مہرہ بے موت مرتا تھا زندگی میں پہلی دفعہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے اس معاملے میں سودے بازی کرنا پڑے گی یعنی میں وہ سب کچھ بھول جاؤں جو پربود کی کوٹھی میں دیکھ چکا ہوں اور بدلے میں پربود ریاض کو سی آئی اے کی سختیوں اور جیل کے عذابوں سے بچا لے فیصلہ بہت سخت تھا لیکن مجھے کرنا تھا اور ایک دو روز کے اندر اندر کرنا تھا لیکن یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ فرہد کا کیا بنے گا یعنی یہ سودہ تیہ ہو گیا تو پربود کمار فرہد کا پیچھا چھوڑ دے گا یا نہیں میں نے سوچا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے پربود سے دو ٹوک اور صاف صاف بات کر لینی چاہیے یعنی اس نے کیا دینا ہے اور ہم نے کیا لینا ہے میری ملازمت میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس طرح ایک ملزم سے سودے بازی پر مجبور ہوا تھا لیکن شکر کا مقام ہے کہ اس سودے بازی کا سبب کوئی لالچ نہیں تھا ایک مجبور بہن اور بڑے باپ کے آنسو تھے وہ خاموش التجائیں تھی جو ان کے چہروں پر رشتوں کے کرب سے لکھی ہوئی تھی جس روز میں پربود کمار سے رابطہ کرنے کے لیے ڈلہوزی جا رہا تھا میرے دل کی عجیب حالت تھی سینے میں جیسے کوئی شیئر ٹوٹ پوٹ سی گئی تھی لیکن ابھی میں نے تھانے سے قدم نکالا ہی تھا کہ ایک شخص کو دیکھ کر بری طرح چوک گیا یہ وہی شخص تھا جو اس کیس میں سب سے زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا باجی جان نے اس کی دم پر پاؤں رکھا تھا اور اب وہ غرا غرا کر اس کی پنڈلی کو چک مارنے کی کوشش کر رہا تھا میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بلال شاہ کی بات کر رہا ہوں گدے کے سینگوں کی طرح غائب ہوا تھا اور آج انگوٹھی کے جن کی طرح حاضر ہو گیا تھا بلال شاہ کے ساتھ جو شخص تھا اسے دیکھ کر میری ساری پریشانیاں تہس نہس ہو گئیں وہ باسط علی تھا وہی باسط علی جو آج سے دو مہینے پہلے اس وعدے کی شام اچانک غائب ہو گیا تھا اور جس کی گمشدگی کا الزام ریاض پر اس بری طرح آیا تھا کہ اس بیچارے کو جان کے لالے پڑ گئے تھے میں بھاگ کر بلال شاہ کے پاس پہنچا بلال شاہ کی گردن فخر سے پھولی ہوئی تھی آنکھوں میں بولتی ہوئی چمک تھی جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لو خان صاحب میں نے دودھ جلیبیاں اور عد رڑ کے حرام نہیں کیے میں نے جو دشمنی مول لی تھی اسے خود ہی توڑ پہنچایا ہے میں نے باسط کو دیکھتے ہوئے کہا بلال شاہ یہ کہاں سے ملا ہے تمہیں وہ بولا دیکھ لیں جی جہاں سے بھی ملا ہے لے آیا ہوں سوچا تھا جاتے جاتے یہ آخری کام آپ کا کر ہی جاؤں بلال شاہ ناراض معلوم ہوتا تھا میں اسے بازو سے کھینچتا ہوا اندر لے آیا بلال شاہ کی ناراضگی دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ تین گلاس سے ایک گھونٹ لسی بھی کم ہوئی تو یہ ناراضگی دور نہیں ہوگی ساتھ میں کلچے وغیرہ بھی ہو جاتے تو بہتر تھا میں نے سارے انتظامات کیے ساتھ ساتھ باتوں سے مسکہ بھی لگاتا رہا آخر بلال شاہ کا موڈ روپے میں آٹھ آنے ٹھیک ہو گیا موڈ کی بحالی کے بعد اس نے جو کہانی سنائی وہ اس طرح تھی وہ دن رات باجی جان سے بدلہ لینے کے خواب دیکھ رہا تھا آخر ایک روز خاموشی سے ڈلہوزی روانہ ہو گیا تاکہ باجی جان کی اصل حقیقت جان سکے یہاں پہنچ کر بلال شاہ پر انکشاف ہوا کہ باجی جان مسلمان نہیں ہندو ہے اس کا اصل نام پاروتی ہے اور وہ بازار حسن کی ایک بدنام توائف ہے باجی جان کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بلال شاہ باجی جان کے بھائی کے گھر پر پہنچا یہ بھائی مستانہ نام کا ایک بد شکل بونا ہے لیکن اس نے ایک دراز کامت خوبصورت عورت سے شادی کر رکھی ہے اور ڈلہوزی کی ایک مزافاتی بستی نولکھا میں رہتا ہے بلال شاہ مستانہ نامی اس بونے کے پاس پہنچا لیکن وہ بہت بدتمیزی سے پیش آیا اور بلال کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا بلال تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا اس نے ایک خالص پلسیوں والا وار کیا مستانہ کے گھر میں رات کے وقت چرس سے بھرا ہوا ایک لفافہ پھینک دیا اور بعد میں مقامی تھانے میں فون کر کے اطلاع دے دی بلال شاہ اس بددماغ بونے کو تھوڑا سا مزہ چکھانا چاہتا تھا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی اور چکر نکل آئے گا مخبری پر پولس مستانے کے گھر پہنچی تو اس نے انہیں تلاشی سے روک دیا وہ ہر صورت پولس والوں سے مکمکا کرنا چاہتا تھا چند روز بعد بلال شاہ کو معلوم ہوا کہ اس روز مستانے نے پولس کو گھر میں گھسنے سے روکنے کے لیے ایک لمبی رقم دی تھی اس موقع پر بلال شاہ جیسے خرانٹ کا چونکنا لازمی تھا وہ یہ سوچ سوچ کر حلکان ہونے لگا کہ باجی جان کے بھائی نے اپنے گھونسلے میں کس ہما کے انڈے چھپا رکھے ہیں جو کسی کو اندر گھسنے ہی نہیں دیتا بلال شاہ کا دھیان آنن فانن فرحد کے گمشدہ محبوب کی طرف چلا گیا آخر وہ ایک تجربے کار مخبر تھا اس کی چھٹے حص نے گواہی دی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے وہ اس تاڑ میں رہنے لگا کہ مستانہ اور اس کی بیوی گھر سے باہر ہوں تو وہ اندر گھس کر دیکھے آخر پرسوں شب اسے یہ موقع مل گیا یہاں ایک بند کمرے میں اسے باسط علی زنجیروں میں جکڑا نظر آیا اس کے سر اور داڑی کے بال بے تہاشا بڑے ہوئے تھے لباس چیتڑے ہو رہا تھا اور چہرے پر چوٹوں کے نشانات تھے بلال شاہ نے کوشش کر کے اس کی زنجیریں کھولیں اور ساتھ لے کر باہر نکل آیا ایک رات وہ دونوں ڈلہوزی میں ہی چھپے رہے پھر موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ نکلے پتھان کوٹ سے انہیں چندی گڑ کی بس مل گئی اور وہ آج صبح نو بجے چندی گڑ پہنچ گئے بلال شاہ کی رودات سن کر میرے کانوں میں وہ گفتگو گونجنے لگی جو چند روز پہلے میں نے نصف شب کو پربود کی کوٹھی میں سنی تھی اس گفتگو میں باجی جان کے بھائی کا ذکر خیر تھا باجی جان یقیناً اسی پولس چھاپے کا ذکر کر رہی تھی جو بلال شاہ نے چرس برامت کرانے کے لیے اس کے بھائی کے گھر پر ڈلوایا تھا وہ اسے کسی کی شرارت سمجھ رہی تھی پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس خبیس کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں خبیس سے اس کی مراد یقیناً باسط علی ہی تھا وہ باسط علی جو باجی جان کو اپنا سچا ہمدرد سمجھتا تھا اور اس پر جان نصار کرتا تھا اب یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی تھی کہ باسط علی کو پربود اور باجی جان نے اغوا کرایا تھا اور اس اغوا کا مقصد یہ تھا کہ باسط اور فرحد کو قریب آنے سے روک دیا جائے باسط علی کے برامت ہو جانے سے ریاض کے لیے حالات بلکل سازگار ہو چکے تھے اب مجھے کسی طرح کا ڈر اور خطرہ نہیں تھا میں نے تمام صورتحال ایس ایس پی والٹر نیل کو بتائی اور اگلے ہی روز وزیر پربود کمار پر ایک نہایت ہی دھانسو قسم کا کیس کر دیا اس کیس نے پربود کمار اور اس کی جماعت کے صوبائی عہدداروں کے توتے اڑا دیئے باجی جان بھی اس رگڑے میں آگئی باجی جان کے ساتھ اس کا ٹھگنا بھائی اور دراز کا دباوج بھی دھر لیے گئے ان تینوں پر اغوا حب سے بیجا اور اسمت فروشی وغیرہ کے کیس بنے باجی جان کا اب سارا کچھا چٹھا سامنے آ چکا تھا وہ کوئی درویش صفت عورت نہیں ایک بدکماش توائف تھی رنگین طبع پربود کمار سے اس کے رابطے تھے قریباً چھ ماہ پہلے پربود کمار نے فرحت کو ایک بینالصوبائی مباحثے میں تقریر کرتے ہوئے دیکھا وہ ہزار جان سے اس پر لٹو ہو گیا لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ نو عمر مسلمان دوشیزہ اس سے اتنی ہی دور ہے جتنا مشرق سے مغرب یہ دوری پربود کی حوث کو بجھا نہ سکی اسے تو مزا ہی مشکل ترین کام کرنے میں آتا تھا اس نے ایک روز باجی جان یعنی پاروتی کو فرحت کی اخبار میں شپی ہوئی تصویریں دکھائیں اور اشاروں اشاروں میں اندیا ظاہر کیا کہ اس لڑکی پر کوئی جال پھینکو کام بہت مشکل تھا لیکن باجی جان جانتی تھی اس میں نوٹ بھی بہت ملیں گے آخر ایک روز اس نے کمر حمد باندی اور ایک اللہ لوگ پہاڑن کے روپ میں ڈلہوزی سے چندی گھڑ پہنچ گئی بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح اس نے ماسٹر علی احمد کے گھر میں اپنا اعتماد قائم کیا اور پھر آہستہ آہستہ حالات کو اپنے مطلب کی ڈگر پر لانے لگی اگر اس روز اتفاقاً کپڑا مارکیٹ میں بلال شاہ اور باجی جان کی گھڑپ نہ ہوتی اور باجی جان ہاتھ دھو کر بلال شاہ کے پیچھے نہ پڑتی تو نا جانے اس وقت حالات کیا ہوتے باجی جان یقیناً چھپی رستن تھی لیکن اس کا حد سے بڑا ہوا اعتماد اسے نقصان پہنچا گیا وہ مجھے اور بلال شاہ کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھ رہی تھی لیکن ہم ایسے گئے گزرے بھی نہیں تھے سی آئی سٹاف میں چھتر کھانے کے بعد بلال شاہ کا ڈنگ تو خاص طور پر بہت تیز ہو چکا تھا اور پھر اس نے سچ مجھ باجی سے ٹکر لے کر دکھائی چند معزز افراد کے سمجھانے بجھانے پر ماسٹر احمد علی یا شاید علی احمد مجھے ان کا نام ٹھیک طرح سے یاد نہیں باسیت علی کو داماد بنانے پر تیار ہو گئے دو ماہ بعد ان کی شادی ہوئی اس شادی میں بلال شاہ نے بہت گج وج کے شرکت کی اور دلہ دلہن کے ساتھ کھڑے ہو کر سپیشل تصویریں کھچوائیں میں نے وہ تصویریں دیکھ کر پوچھا ان کا کیا کرنا ہے بولا اس حرام زادی کو جیل میں بھیجنی ہے ساتھ میں لڈو بھیجوں گا اور میٹھے چاول بھی بلکہ یہ ساری چیزیں خود دے کر آوں گا آخر دشمنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے خان صاحب میں نے کہا چھوڑو یار جتنے پیسے ان چیزوں پر خرچ کرو گے اتنے میں تم تین روز دودھ جلیبی کھا سکتے ہو وہ بولا دودھ جلیبی تو روز ہی کھاتے ہیں جی لیکن دشمنی کو تیلی لگانے کا موقع تو روز نہیں ملتا نہ خدا کی قسم خان صاحب آپ کو معلوم نہیں میرے اندر اس حتنی کے لیے کتنا بارود بھرا ہوا ہے کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کہ کاش میں زنانہ پولیس میں ہوتا وہ میرے تھانے میں آتی چھتر مار مار کر اس کی چربی کھور دیتا کاش موسیقی